ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ساپ کو یہ سوچ کر چھوڑ دینے والا کہ اس کی ناغن مجھ سے بدلہ لے گی وہ ہم میں سے نہیں یعنی ساپ دیکھے ساپ دیکھے اس کو مار ڈالنا چاہیے حضور فرماتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس کی ناغن مجھ سے بدلہ لے گی یہ سوچ کر ساپ کو چھوڑنے والا ہم میں سے نہیں عام طور پر یہ عقیدہ ہوتا ہے اہلِ عرب میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم کسی ساپ کو ماریں گے جی ہاں اگر ہم کسی ساپ کو ماریں گے تو یہ ساپ کی ناغن ہم سے بدلہ لے گی یہ عقیدہ عرب کے کافروں کا تھا اور بعد میں پھر یہ عقیدہ ہندوستان میں بھی لوگوں نے اس کو عام کیا کافروں سے یہ عقیدہ مسلمانوں میں آیا کہ اگر ہم کسی ساپ کو ماریں گے تو ساپ کی ناغن ہم سے بدلہ لے گی پہلی بات تو یہ بتائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں ساپ کی ناغن ہم سے بدلہ لے گی ناغن کو پتا کیسے چلا کہ آپ نے مارا لوگ تو ابھی تک نبی کے علمِ غیب پر جھگڑا کر رہے ہیں ناغین کو علمِ غیب کیسے ہو گیا ناغین کو علمِ غیب کیسے ہو گیا تو اس کو نہیں پتا کہ سامپ کو کس نے مارا ایسا ناغین کوئی بدلہ بدلہ نہیں لیتی اور یہ کہیں یہ سمجھ کے چھوڑ دینا کہ بدلہ لے گی حضور فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں یعنی اگر سامپ نظر آئے تو اس کو مارنا چاہیے سامپ نظر آئے تو اس کو مارنا چاہیے جنگلوں میں جو سامپ نکلتے ہیں بستی کے اندر جو عام طور پر ہمارے رمضان پورے کے علاقے میں بھی سامپ نکلتے ہیں تو اس کو مارنا چاہیے فوراں مارنا چاہیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس لیے کہ اگر آپ نے گھروں میں نکلے تو مسئلہ الگ ہے اور وہ اس کے متعلق جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر میں تفسیلی بیان کروں گا لیکن ابھی میرا عنوان چونکہ وہ نہیں ہے تو اس لیے سامپ نظر آئے تو اس کو مارو لوگوں کا عقیدہ یہ بھی حکیم الامت مفتی احمدیار خان نیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سامپ کو اگر مارو تو اس کی آنکھوں میں مارنے والوں کا فوٹو آ جاتا ہے ہے نا مفتی احمدیار خان نیمی علیہ الرحمہ مشکات شریف کی شرعہ میں یہ لکھتے ہیں کہ مارنے والے کا فوٹو آ جاتا ہے کوئی فوٹو نہیں آتا فوٹو جل جائے اچھا وہ آپ نے یہ سوچا کہ وہ فوٹو آ جاتا ہے اس لیے کہ لوگ اس دور کے جنہوں نے یعقیدہ گڑا ہے وہ فوٹو تک ہی ان کی رسائی تھی ورنہ لوگ یہ کہہ دیتے کہ وہ ویڈیو بھی آ جاتا ہے تو یہ ساری توہمات پرستی کی باتیں ہیں نہ فوٹو آتا ہے نہ ویڈیو آتا ہے یہ سب چیزیں نہیں ہیں اور لوگ دراصل مفتی احمدیار خان نیمی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ساپ کو جب مارا جائے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اصل بات یہ ساپ کو مارا جائے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا لیکن ساپ مر گیا اس کی علامت کیا ہے ساپ کو جب مارو تو اس کی پیٹ نیچے ہو جاتی ہے اور اس کا پیٹ اوپر ہو جاتا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ وہ مر گیا یہ ہے اور اس کو اس لیے جلا دیا جاتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو کر کہ پھر چلنے نہ لگے اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے اس لئے اس کو جلا دیا جاتا ہے تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ یہ مر چکا اور رہی بات کہ کوئی ناگن جو ہے وہ کسی ساپ کے مارنے پر بدلہ نہیں لے سکتی یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے یہ عقیدہ دوسروں سے مسلمانوں کے اندر منتقل ہو کر آیا ہے میرے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ساپ کو یہ سمجھ کر چھوڑ دے کہ اس کی ناگن مجھ سے بدلہ لے گی وہ ہم میں سے نہیں اچھا کسی کو ساپ دس لے تو لوگ محلے میں یہ دہشت فیلاتے ہیں کہ وہ فلانے فلان ساپ کو مارا تھا تو اس کی ناگن نے بدلہ لیا یہ سب تہمات پرستی اور دیو مالائی جو ہے وہ کسے ہیں اور اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے دراصل حکم یہ ہے کہ موزی جانور کو مار ڈالو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں عیزہ پہنچائے قتل الموزی قبل العیزہ کہ اس جانور کو مار ڈالو جو تمہیں تکلیف پہنچائے اس کو قتل کر دو ختم کر دو اس کو بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر تم نماز کی حالت میں ہو اور تمہیں ساپ نظر آئے تو حالت نماز میں اس نماز کو توڑ دو اور ساپ کو مارو تاکہ وہ کسی کو عذیت نہ پہنچائے نقصان نہ پہنچائے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ مجھے پتا چلا ہے اب بات حدیث پانک کی نکل آئی تو میں ارز کروں کہ رمضان پورے کے لوگ اور ادھر کچھی بستی جو اس طرف ہے مالدہ شیوار وغیرہ میں یا جنگلوں میں جہاں پر ساپ نکلتا ہے تو لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کھیل تماشا کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو مار ڈالنا چاہیے یہ کھیل تماشے کی بنیاد پر ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا